اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولیلہ الحق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اید نماز نے بارے چھو مہ چوندہ سید ساڈے آٹھ دا وقت رکھا جئے جو مشرہ منگیا جسارے دعائی مجھے پاؤنے نو کوئی بات نہیں رہ گئے چند چارخ منٹ سڑٹوں میں پیٹھے لوگانے رکھی ہے چھوٹی ہید یا کڑی قربانی کرنی اللہ قبول فرمائے تو نماز ہی چھوٹی ہوگی یا لمبی نہیں پڑھنی زیادہ کرا جی بھی چھوٹی سے اتنا میں ٹھیک ہے کہ بات ایک مقصر خطبہ ہے میری التجاب ہے تسیہیت کے ہوندے جیت خطبہ تے سن کے جایا کرو ورنہ خطیب دیڑا ہو صرف اپنے لی بول دا کوئی سنے ہی کوئی نہ سوڑی دیر اور سارے جاندے ہیں سب تو مقصر خطبہ ہی تے میرا ہی ہوندار میں آپ جاننا بھی مقادر ہونے خوشی کرنے ہیں کوئی تے والد سوڑی نہیں بیٹھنا مگر سنت دے مطابق کچھ بیان کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے بیٹھے رہے ہو ہمیں پانچ دس منٹ دی گل ہونے ہیں سون کے جانا دے دعا کر کے جانا اللہ تعالیٰ رسول اللہ السلام دے فرمایا اس جن جڑی ہیں اورتنا ناپاک ہے اوہ بھی یہون تاکہ مسلمانہ جی دعا شریک ہونے دعا تو محروم چلے گا بڑی سمدھو ہے چھاٹی بڑی نصیبی ہے دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ فضل کرو فرمائے نماز دا طریقہ مقصر ہے پہلی رکج ساتھ تکبیران دوسری پانچ تکبیران شروع جی اللہ اکبر کہیں جائیں ایک شروع دا دی اللہ اکبر رکھنا چھے ہو رکھوں گا ساتھ تکبیران اور دوہ تکبیران دے درمیان ٹھیک ہے لوگ کر دے نہیں مگر صحیح طریقہ جو حدیث پاک چاہیا مجمع صحابی نے بیان کی تا درمیان دی تاریف کرو فامے الحمدللہ کیا لو اور اللہ دے رسول علیہ السلام ہمتے جنا پاروں سانوے دین ملیا درود پڑو اللہ مسلح علیہ محمد اللہ علیہ محمد اینہی کہنا کہ باز کوئی دعا کر لو ربنا آتنا ربنا ظلمنا ربنا اکسر اللہ جو طورہ جی چاہوں دا تینش ہیں یحمدللہ ویسنی اللہ جی ہم ویسلح علیہ النبی صلح علیہ السلام حضورت درود اور یدود دعا پھر آرامنا دوسری تکبیر ہوگی ساتھ تکبیران پہلی تے پانچ اٹھ جائیں ہونگی ہیں اے صرف ہر کے ایسے نمازہ دنیا باقی دوسری ترہی ہیں اللہ قبول فرمائے تے توفیق دے صحت تے تندرسی دے ہاتھ دے اٹھانے ہیں کہندے ہاتھ دے اٹھانے ہیں کہندے ہاتھ دے اٹھانے ہیں کہندے ہاتھ دے اٹھاؤندہ کوئی دونوں یسی یہ نہیں کہہ سکتے گا وہ بالکل خرط کردہ کیونکہ امت دے بڑے بڑے امام بڑے قیبو ریفہ احمد شافی آن دے ہر تکبیر نا اللہ حق پر کہلو انہوں میں ایسی حقیقی بلکل بلکل ایسے تہوی مڑی کہلے انجھ اللہ رسول اللہ علیہ السلام تو ساڑھ تک کوئی صحیح حدیث نہیں پہنچی بیس نماز چاہب میں زیاد تکبیر ناتھ اٹھائے ہون نا کسے صحابی رسول تو ثابت آئے حضرت عبداللہ بن عمردہ کیا جنالہ سے جو تے شعب بھی ہوتھے کردے سی جتے رسول اللہ بہن دے سی وہ جو اٹھوندے سی اور کی جلیل چاہیے ابن قیم رمترانہ کی بڑی وزنی بات ہے واقعی ابن عمرد اٹھوندے سی کہ رسول اللہ تو نامی مزداد سرمت ہے مگر ابن عمر رضیم تو بھی یہ ثابت نہیں ہوا اس تو امام مالک ابو یوسف زیادہ اونہ سے صحیح بنی رکھو انجھ اٹھا رکھے کوئی تو گناہ کوئی نہیں کرنا اے درمیان ذکر جلائے ضرور کرنا اللہ خرید نہ رکھے میربانی فرمائے بیکھ لو وقت ہو گیا صفان درست کرو میربانی فرمائے صفان درست کرو صفان درست کرو کی پرابلم کیے صفان ٹھیک کرو الحمدللہ و سلام علیہ عبادہ الذین اصطفاء اما بعد گلائے جفائے وفان ما کہ حرم کو اہلِ حرم سے ہے کروں بھتکہ دے میں اگر بیان تو کہے سنم بھی ہری ہے محترم حاضرینِ کرام رستے چوندیاں جگہ جگہ تو میں دیکھیا کہ بینر سے لگے سی کہ اہلِ وطنوں نے مبارک ہوئے میں نے بڑی شرم آئی کہ کیس مونہ مبارک دین دے اس امتنوں اور کیس مونہ امت مبارک قبول کر دی ہے بے حصی اور بے شرمی دی حد ہو چکی ہے بے جیڑی امت روزانہ دو طرف اپنے ہی ساتھیوں یہ لاشاں اٹھون دی ہے کدھر مسلمان لشکر مر رہے ہیں کدھر مسلمان عوام مر رہے ہیں اور کوئی بندہ سوچ دا نہیں یہ کنہ دا خون بیہ رہے ہیں کیون ہیں لوگ ہیں جو بیچارے مارے جا رہے ہیں جدوں کے اللہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن دا قتل زمین اور اسمان دی بربادی نروں خدا دے نزیق وڈا جوڑنے زمین اسمان تباہ ہو دن تے کوئی نہیں ایک کلمہ کو دنیا تو اٹھ کیا پانی نروں میں مسلمان دا خون سستا ہو گیا اور انہیں آرامنا دنیا بہائی جان دی ہے اپنے اور بیگانے میں علم اقبال دا جدا شیر چاڑے سامنے پڑھیا وہ اندھا بیگانے انہوں چھڑ ہو انہوں دا کیر ہونا گلائے جفائے وفانمہ کہ حرم کو اہلِ حرم اے حرم والی مسلمان جو کچھ ایک دوسرے نہ کر رہے جو اپنے والوان دے امت دی خیر خواہی ہے ملک بیستے کام ہے اس دا اگر میں گلہ بط کدے جا کے بطان دے سامنے کرانا حالانکہ بطان مسلمانوں نے کی دلچسپیت بط کھانا دے مسلمانوں نے مر کر توٹے گلائے جفائے وفانمہ کہ حرم کو اہلِ حرم کروں بط کدے میں اگر بیان تو کہے سنن بھی ہری بط دعائی دن توبہ 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 آکر ما پڑے آج سیر لائی جاندے جیسے دا اور جنوں اخباران جاندر پڑی دا بے ساڑیاں کنیاں بیٹھیاں اخوانستان اور جاک چلے جا کے بزارہیں نیلام ہو رہی ہیں اور اپنی عزت رہے چندے نگوز اور کنی دس ہزار بیواندہ خادسی بیسی انہیں اس حال سے بیسادلی کوئی چارہ نہیں رہا کہ اپنی عصمت بیچ کے اپنا گزارہ کریے امت جڑی ہے مبارکہ نہیں دی کسے انہیں خاف خدا نہیں ہوں نہ کوئی سوچ دا بے کی سارے نہ ہو رہے ہیں اسی کیسے رسول اللہ کی امت ہے اور اللہ رب العالمین اس دنیا شہدار اللہ فرح اور میں آج زمین تو اسی خدا دا رش کر دے خدا دی فاہد دے بغیر تنخواہ تو خدا دے سفائی دے دنیا دے کسے کونے جرم نہیں ہونا چاہی دا تو حدید ڈیوٹی ہے کی نگرانی کرو پوری زمین تا کسے جگہ خرابی ہے امت دا کام ہے کوئی دخل بلا گئے یا نہ وجہ جا کے آپ دخل دیں کہ کیوں زمین فساد بڑتا نہ مسلمان نے فساد کرنا نہ کافر نے کرنا ذمہ داری چیز مگر حال ہے جیسے ہی اپنے ملکوں کام کر رہے ہیں جیسے ہی گلہ سے ہندوانے کردے بابری مسجد شہید کرتی کہتے ہیں مونا بابری مسجد نوٹ ہونا کہ دون سارے سامنے مدرسہ برباد ہویا مسجد بھی رہان ہوئی نماز بند رہی اور چیز جسٹس نے کہنا کہا اس لئے ہمیں ملک نہیں قرآن مجید دے برکے گندے نالی ہیں سردتے مبارکہ نہیں دے بجائے دے بغامنا مردان دے روندے ایدام دا فضوط غم مراغم دیگر ماتم زدارہ اید باد مات میلی جیسے مریا ہوندہ آج کل باتا داؤ دے کر جاؤ دید مبارک دیانے کو انہوں پوچھو جو دے دلتے کی کر رہی مسلمانہ چاہے ساتھ ہوندہ دے روندے اس دن کہ مبارک دا موقع نہیں یہ تازیر دا موقع کہ افسوس کی تاز ہے کہ مسلمان اندر ہے آج ظلم سارا جنہ دا کم سی ظلم مٹھونا وہ آپ ذریل و رسواہ ہوگا دنیا جب بیزت اور بے قدر ہوگا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جو قصان دستیا میں صرف ایک تند ومیہ چوڑے سامنے عرض کرنا کہ دین سارے دا خلاصہ اگر تم پوچھے اسی سارے پوچھے دین چوندہ کی دین صرف کس چوندہ اگر ہمارا ربی برقص دنیا چاہے انصاف کیا مدھونا چاہیے دنیا کسے ظلم نہیں ہونا چاہیے اور انصاف کی یہ جیسے لائے کیا وہ سلوک کیتا ہے اچھے دا احترام کیتا ہے برے آنوں سزامہ کے چیئے جان برے آنوں نے ایک سلوک کرنا ہے کوئی عدل نہیں برے دا سر کچھ لنا کر لیا اور پڑے مانسلی عزت کرنی ودی مدھ کرنی جڑیئے نے کی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام صرف دو حدیثان میں اور تسی اپنے ذہن سے رکھیے کہ کائنات دا مالک کی چاہوں دا اللہ نے دنیا پیدا کی تھی کہ رسول کریم علیہ السلام فرمان دے تختی لے کے اپنے عرشتے لائے گئے آئین جدا بنایا لیا صحابہ زائین کاغذہ ایک پرزا جلاندار حدیثان میں گھارا ہوں اللہ رب العالمین اپنے لیائین دکھ لیا کہ میں دنیا کے نیچے لاؤنی ان رحمتی سبق غضب کہ میرے غضب تو میری حمد غالب ہے میں رحم کرنا غضب نہیں کرنا اے اللہ تعالیٰ سامنے لکھی پٹی ہے اور اسے تو قرآن اندار رحمان واللہ رسول صلی اللہ ہور نہیں کوئی نالیا رحمان عرض پر رہتا تخت کون بچھا رحمان جدی رحمت کوئی انداز ہے اس تو اگر کسی تے عذاب ہی ہوں گا تو قرآن ہوں گا عذاب ظلم نہیں ہوں گا وہ گندہ ہو گیا ہوں گا پھوڑا ان صاف کرنا پہنے دا ورنہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنا تو اللہ بے رسول علیہ السلام بھی دو حدیثان پلے بنی ہیں امت نے ان سے خواہیات ہی کیا کہ تُسی رحم کرو ظلم نہ کرو مگر آپس ہی ظلم کری جانے فرد نہیں کر رہا جیدہ دا لگتا پیسے آخر دا دی زاردیاں مڑ کے دینڈا کوئی نہیں لوگ ہوں سمیں بیٹھے ہیں پہ ادھار رہے ہیں آرہینو جاہوں جاہوں جیدے دیو ورنہ آس توڑ دیو بھی واپس کروں ہر شخص اپنی جاتے ظالم بن گیا اللہ بے رسول علیہ السلام نے دو حدیثان سنائی ہیں چھوڑیاں لیاں ایک کتے فرمایا کہ ایک کتے میں پانی 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 گناہ گار آدمی جنہ چلا گیا صحیح بخاری اور مسلم یعنی بلکل مجرم ار قصور وار پہ ایک کتے نو پانی انسان نوی نے ایک سلو کیتا رہم خدا نے انہا پسندیا اے رہم امن فلالو اے رہم امن فسوا فرمایا زمین وادان تو رہم کرو آسمان تے ارشتے بین والا طورتے رہم کرو وہ رہم پسند کر رہا جنگل جا رہے ہیں رسول علیہ السلام نے فرمایا پیاس لگی کوئی تے گیا اور جا کے ویکھیا بیچے ڈول کوئی نہیں بھوکا کوئی نہیں پھوکڑیاں سے دریوں خلے اتریا اور جا کے پانی پیتا بار آچوں نے بکھیا بھیک کتہ پیاسنا برا حال ہے گلی مٹی چٹن دیا کیوئی سامان نے اس کتے کو اور اس خلادے بندے نو پرسایا نے اپنی جتیدہ پیر لایا پگڑی بنی ان پانی جلنم کھا کے پانی کٹ گٹ کے اس کتے نو پر آ کتہ بین وصی سمجھے نا پاک نجس دانے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرمائے کتے نو پانی پھلایا کتے نو شکر ادا کیتا اسمان نو مو کیتا بے اللہ اس طرح بندے نے میری جان بسائی خبرداد پیغمبر از حال مرد کہ دعور گناہ آنے ہوا فکر پیغمبر خدا علیہ السلام نے خبر دیتی پردگار نے اس کتے نو پانی پھلاون پر آچا جا چلے زندگی سے گناہ ماف کرتے تو میرے ایک مخلوق کے رحم کیتا رحم اللہ نے انا پسان دے اور ظلم میں دے مقابلے کوئی وڈہ جرم نہیں کیتا رسول اللہ علیہ السلام فرمان دے صرف ایک عورت اس پاروں دوزخ چلے گی کہ انہیں ایک بلی تے ظلم کی بلی نے بن لیا نہ چھڑے یا بچاری کوئی کیڑا مکورہ کھا سکتی نہ آبی انہوں کھان پینی کو جتا پرس ترس کے چیخہ مار مار کے مری پردگار نے فرمایا اس سے پرم تو جہنم دی لائے گا کی چلیئے نوازہ روز جہنم میں کرنا تو ایک میرا جانا اور اس طرح ظلم نہ مار رکھتے جنہ دین خدا دا ہے اس خوندہ میں نے تو انہوں آن رابی سے ایک دوسرے لئے گھرے کٹو ایک دوسرے لئے مال حرب کرو زیادتی یا کرو اللہ دین تے دی بدائے دست دا ہے اور یہ تے عمل کر کے صحابہ اکرام نے دکھایا اللہ انہوں نے راضی ہوئے حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ موت نہ بکتا ہے کہ جانور رکھیا جی اونٹ دمون اللہ نہ رکھیا جی کیا لگے نمہار پھڑ کے لیاؤ سرانے کرا کیتا ہونا کہ ادمون سونا کہ آمد اللہ نے ہر کوئی گواہی لینے ہیں تیرے کوئی بھی لینے ہیں ابو دردار تین ویاند اب میرے بارے کیوں کی گواہیں جائے گا سونا میں ساری عمر تیری طاقت و زیادہ بوجھنی لگ دیا ہر کا لگ دیا اور جے کوئی منگل آیا میں نے دے دے میں آج کوئی کرنا چاونا سمان لگنا چاونا میں ان واقعہ پاہی لے دا کوئی گا نہیں رب جی تیش ہے مگر انہیں تو زیادہ اگر سوئے تے سمان لگ دیں گا تو جواب دیں گے یہی طاقت تو زیادہ بہتی کہ ان جانور میں مخاطف کر کے آن دے میں تیری منت کرنا کل قیامت دن میرے بارے سکی گواہی دیں کہ ابو دردار نے میرے ناظر نہیں کی اس نبی دی امت ہو کے تونہ لائے جانے ہیں اپنے انگن سپائی روز مردے جانے ہیں اپنے ہی ساتھی مردے جانے ہیں اور خوش کے نانوں کرنا کافر راضی ہے اٹھے رویاں نہ دیں تہور کی کیا دیں تیری مبارک ہے جنہیں اسی رہنے ہیں بچیاں بیوہ ہو گئی ہیں عزتہ بیتر لگتیاں بزارہ نیرام ہو گئی ہیں تیرا بندہ خوزہ دائی کا عالم نہیں پڑھ دا اور اگر کوئی شخص نہیں پڑھ دا کہ جنہ حدیث پاک آیا جنہ دینہ سالت کر دا کہ انہوں کوئی فکر نہیں کہ مسلمانوں کی ہو رہے ہیں آپ مسلم کوئے ہیں اور جنہیں غریبے سے باریز کچھ کر رہا ہے سرکٹا رہا ہے سامنے کھڑے ہیں انہوں نے انداد ہی کر رہی ہیں اٹھا پروپگنڈا کے فسادیہ شرار اور جنہوں نے فساد پایا بم مارکے لکھا ایک منٹ مارکے انہوں نے تسیل مرید بنے دی اور جنہیں غریبے کے سینہ دا کے بیٹھے چلو بڑا چاہے ہیں انہوں نے سامنے کھڑے دو وہ دعشت گرد ہو گیا بنہاد پرست ہو گیا کننے ضرم دی بات چاہے اور اممت دے جڑے صاحب سر وطب کے امداد کو ہی نہیں کر دے اور ساری انگلانی لگے دیرے لوگ یہ نا مجاہدین دی امداد کر دے جنہوں نے ساعت دے میں نا مبارک بات دے مستقوہ چلو آپ نہیں جا سکے انہوں نے غریبہ دی پشت پرائیز کر دے ایسے کم از کم میرا چوہرہ کام میں ہور نہیں اپنیاں دعاں چلوں نے یاد رکھی کرنا جنہوں نے اسلام واسطہ سینہ تا ان کے گھڑے ہونا دی بات پرنے اور پاگلے ہیں انہوں نے ایسے کم ماما جڑی ہیں انہوں نے روانا بے جنات ساری ہیں ساری بچے ہی تھی ہو جانے ہیں اسا سرکتا جانے ہیں لب دانہم کی اسے تبچھرے کرنا ہے اور بیٹھے آئیں بے لیاں کہا جنہیں پاگل ہے جنہیں مرضی ہو کہیں گا پر پتہ انہوں لگتا جنہوں نے چلا پاگل ہے تو اللہ رب العالمین توفیق دے اس موقع تے اپنے دلانج کوئی حرارت جیدی انہوں برپا کرو میں تے کچھ نہیں کر سکتے بغیرت ہو کے حوش مند مسلمانوں کہتے ہیں ایک لوگوں نے ساتھ دے ہو وآخر ودعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا ومولانا محمد اللہ علیہ السابق میں اے وفاد بھلک لکھا کہ بیفات ہوگی اللہ علیہ سارے مرومین لی بیماران لی مجاہدین لی اسلام لی انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا ونبینا محمد وعالی واصحابی اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین وخضر الكفرت والمشركین ربنا فرغ لینا صبرا وصد تقدامنا وانصرنا را القوم القافر ربنا لا تجلنا فتنة القوم الظالمین ونجنا برحمتکا من القوم القافرین عزب الباس رب الناس وشف انت الشافی لا شفاء اللہ شفاء شفاء اللہ یوازر سکم اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والانوات تاب اللہم بیننا و بینم بالخیرات انکا مزیب و دعوات انکا لا کل حسین قدیح یا قاضی الہاداتک ذہاداتنا وہادات المسلمین اللہم مشفے کلا مرید اللہم ردہ کلا غریب اللہم مقزد اینا کل مرید وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولَهِ خَاتَم النَّبِينَ خَيِّدْنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَهِ وَأَصْحَابِ اَجْمَئِنَ آمین اللہم رمائل